سلام علیکم فرینڈز تو پھر سے ایک نیو ویڈیو میں واپسی تو ابھی ہم لوگ جیسا کہ پسلی ویڈیو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا ہم لوگ دیاری دوست کے گھر پہ رک گئے تھے یہ ان لوگ کی بیٹھاک ہے کافی پیاری ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ ہم لوگ نے نیرہ نائٹس کرے گیا تھا کیونکہ ہم رات سواد کے لئے نکلے ہوتے ہیں اور کافی بارش ہو گئی تھے اور کافی یہاں پہ موسم بھی خراب رہتا ہے اس سائیڈ پہ کیونکہ ہے بھی پہاڑی علاقہ اور میں آپ لوگ کو جب یہاں سے نکلنے لگوں گا جب میں آپ لوگ کو سارا ویو دکھاؤں گا باہر کا تو ماشاءاللہ سے اللہ پاک کے خوبصورتی میں کوئی شک نہیں ہے ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ بنائی ہے اللہ پاک نے اور صبح ناشتہ بھی ہم لوگ نہیں کیا سارے فرینڈز بھی ہمارے لگتا ہے باہر پیکنگ کر رہے ہیں بائک کے پر سمال ریڈی کر دی ہے تو ابھی چلتے ہیں باہر کی طرف سے آپ لوگ سے بس اتنا ہوتا ہے کیونکہ انسان اگر اتنی محنت سے کوئی ویڈیو بناتا ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ جتنے بھی نیو کیونکہ میں نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے پر میرے 1.2 کے ویوز تو آتے ہیں لیکن آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ظاہر ہے انسان کو اگر ویڈیو اچھی لگے انسان کو کسی کی میرے نظر آئے تب وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں اور بھی مزید اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گا تو ابھی چلتے ہیں کافی بڑا انٹر ہو گیا لگتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں باہر کی طرف دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو ہماری بائک ریڈی ہیں اور ہمارے فرینڈز بھی ریڈی ہیں تو آج ہم نکلیں گے یہاں سے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں سارا تو یہ ابھی گیٹ سے باہر جا رہا ہوں گھر گے تو یہ سارے فرینڈز ہمارے کھڑے میں یہ زشان بھائی کھڑے میں یہ جن کے باز ہم لوگ نے نائٹ سٹے کیا تھا حسن بھائی کے کزن اور یہ ہمارے ساتھ ہیں مہران اللہ اور یہ ہماری بائک ہے جب بھی آپ بائٹ پہ سفر کریں یہ لازمی ساتھ لیں نرم چیزیں کیونکہ سفر ہمارا کافی بڑا ہے یہاں سے پانچ گھنٹے کا سفر ہے کم سے کم سوات کا تو ابھی جہاں پہ ہم لوگ نے نائٹ سٹے کیا تھا وہ پیچھے آپ پاڑیاں دیکھ سکتے ہیں اس طرف تھوڑا سا ویو آپ کو دیکھ سکتے ہیں بادل اوپر بھی گھر ہے پاڑیوں کے اوپر بھی گھر ہے اور کافی پیارا ویو ہے یہاں کا رات تو کافی رات تو کافی بارش ہوتی رہی ہے تو ابھی بلکل دھوپ نکلی ہوئی ہے تھوڑی سی تو ابھی موسم کافی سٹیبل ہے تو ابھی سوچا ابھی ابھی نکل جائے کیونکہ رات چھ بجے تک شام پانچ چھ بجے تک تقریباً ہم لوگ سوات پہنچی جائیں گے تو ابھی کا سفر ہمارا یہاں سے لے کے یہ کون سی جگہ ہے دبائی خال سے خال آپ لوگ نیٹ پہ سج کریں گے نا خال وہ آج ہے گا خال سے لے کے ابھی ہمارا سوات تک کا سفر ہے کیونکہ ہم نے پہلے سفر کرنا تھا وہاں سے سے لے کے جہاں میں نے پہلے بتایا تھا لیکن میرے ذہن میں ٹک نہیں رہا وہاں سے ہم لوگوں نے سوات ہی جانا تھا لیکن رات کافی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ موسم کافی خراب تھا جس کی وجہ سے ہم نہیں جا پہا ہوں ہم لوگ نے یہاں پہ نائٹ سٹے کی ہے تو ابھی انشاءاللہ یہاں سے نکل کے سیدھا سواد پہنچیں گے کیونکہ لوگ کافی بڑے ہو رہے ہیں ہمارے تو گائز چلے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے ویڈیو کی جانے ویڈیو انشاءاللہ بہت پیاری بنے گی موسیقی 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 موسیقی